موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی طویل روایت آتی ہے کہ موت کے وقت مومن کس پروسس سے گزرتا ہے کس صورتحال سے گزرتا ہے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے یعنی صحابہ اکرام کی ایک جماعت موجود تھی ایک انساری کے جنازے میں قبرستان گئے جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائے گئی تھی اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں یعنی اس طرح خاموش دم بخود ہو کر بیٹھ گئے جیسا ہم میں حرکت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ واقف ہیں کہ نہیں ہیں کہ کھیتوں میں ایسے سٹرکچر بنا کے لگا دیے جاتے ہیں جو دیکھنے سے پرندوں کو انسان معلوم ہوتے ہیں تو پرندے پھر کم آیا کرتے ہیں بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام کا یوں بیٹھنا یہ عدب کی طرف دلیل ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کرید رہے تھے کہ جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو دو یا تین مرتبہ یہی فرمایا پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورچ کی طرح روشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے یہ فرشتے جس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کو نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکی ذا روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا بندی کی طرف نکل کر چل چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے کہ مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے تو اب آپ اس سے اندازت کریں یہاں تک جو روایت میں نے آپ سے بیان کی ہے کہ مومن کی روح کو کس عزت و احترام سے ملک الموت بلاتے ہیں اور مومن کی روح دیکھتی ہے کہ کہاں کہاں تک اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیفیت جسم نہیں دیکھ پاتا کیونکہ جیسے ہی موت کا معاملہ آنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے روح اور جسم میں ایک دوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور روح جو ابھی تک جسم کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی اس آنکھ کی بینائی بہت زیادہ روحانیت کی طرف ہو جاتی ہے اور روح جو ہے بڑی لطیف شہ ہے روح وہ وہ کچھ دیکھ سکتی ہے جو جسم نہیں دیکھ سکتا اور روح وہاں تک دیکھ سکتی ہے اور سن سکتی ہے جہاں تک جسم کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور جسم کا کان سن نہیں سکتا تو روح کی قوت سماعت اور قوت بسارت جسم سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے قبر پر کوئی آئے تو وہ برزخ سے دیکھ لیتی ہے قبر پر کوئی بات کرے کوئی سلام بھیجے کوئی دعا کرے تو وہ برزخ سے سن لیتی ہے اللہ سناتا ہے اس کے اندر لوگ کہنے ہیں کہ اللہ سناتا ہے یاد رکھو اور اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں جب لوگ پلٹتے ہیں اسے دفنا کر تو وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے اب اگر اس کا جسم ختم بھی ہو گیا ہو اس کا جسم مثال کی طور پر بعض جسم پرخچے ہو جاتے ہیں منحدم ہو جاتے ہیں بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس کے باوجود وہ جسم کا سننا نہیں وہ روح کا سننا ہے اور اس کا اپنے جسم سے باہر نکلنا کیونکہ اب جب وہ کہتا ہے کیونکہ روح پاکیزہ ہوتی ہے اس لیے وہ کہتا ہے پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف نکل تو جیسے ہی رب کی طرف سے پیغام آتا ہے پیام آتا ہے تو وہ آسانی سے نکل آتی ہے اسی طرح جیسے کہ پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں تو ملک الموت ایک ساتھ کئی روحوں کو کیسے قبض کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایسا بلاتے ہیں کہ روحیں لپک کے ان کی طرف آتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ انسانوں کی طرح نہیں ہے معاملہ وہاں پر فرشتہ ایک وقت میں ایک سے زائد روحوں سے مخاطب ہو سکتا ہے اور ہر روح کو ایسا لگ سکتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی مخاطب سمجھائی بات تو آپ فرشتوں کو انسانوں پر محمول نہ کریں ہم ہر چیز جو ہے نا وہ تھری ڈائمینشنل ورلڈ میں رہ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ تھری ڈائمینشن سے باہر بھی ایسے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں مثال کے طور پر ملائکہ کا ڈائمینشن جو ہے ملائکہ اپنے ڈائمینشن سے ہمارے ڈائمینشن میں آ سکتے ہیں اور جیسے وہی جب آتی تھی تو کبھی وہی آتی تھی ایسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشر کی صورت میں آتے تھے سب کو نظر آتے تھے کبھی ایسے ہوتا تھا کہ صرف حضور کو نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور کی نگاہیں نبوت جو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ وہی پر حضرت جبرائیل بیٹھے لیکن حضور کے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تو یہ اللہ کی طرف سے معاملے ہوتے ہیں تو بہرحال حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں آتے ہی پھر دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں وہ پل بھر میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اس پاکیزہ روح کو نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں تو گویا روح کو بھی لباس پہنایا جاتا ہے روح کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ جنت کا کفن ہے جنت کی خوشبویں ہیں کہ آجا چل ان خوشبووں میں آج تجھے لے کے چلتے ہیں تو روح کو بھی لے چلتے ہیں تو گویا روح کو بھی ایک کفن ہے جیسے جسم کو ایک کفن ہے لیکن جسم کا کفن دفن تو بعد میں ہوگا روح کو تو پہلے ہی مل گیا روح کو خوشبویں بھی پہلے ہی مل گئیں اور ان خوشبووں کو آپ سنگ نہیں سکتے اس دنیا کی ناک ان خوشبووں کو سنگنے کے قابل ہی نہیں ہیں نہ اس کفن کو دیکھنے کے قابل تو بہرحال اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس خوشبو کی کیفیت یہ ہے کہ جو کبھی اندہ سے اندہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہو اس جیسی خوشبو اس میں اسے رکھا جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون پاکی ضرور ہے وہ اس کے اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جو فرشتے اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں جس نام سے اسے دنیا میں بلایا جاتا ہے کہ فلاں ہیں فلاں کا بیٹا ہے تو یعنی جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ان کے باپوں کے ناموں کی بھی تشیر ہوتی ہے اچھے ناموں سے ان کے باپوں کے ناموں کو بھی یاد کیا جاتا ہے کب آپ دیکھیں نا کہ انسان اچھا ہو تو اپنے والدین کے لیے باعث فخر سے دنیا میں نہیں ہوتا اس وقت بھی ہوتا ہے جب روح کو لے کے جایا جا رہا ہوتا اور جب روح خبیص ہوتی ہے تو یہاں دنیا میں تو باعث زلط ہوتا ہی ہے اور جب یہ روح آسمانوں کی طرف چڑھوئی ہوتی ہے تو بھی اپنے باپوں کے ناموں کو وہاں پہ یوں سمجھیں کہ ان کے لیے باعث شرم ہوتا ہے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام ملیا جاتا ہے کہ فلاں ہے فلاں کا بیٹا ہے تو اب یہاں پہ اچھی روح ہے تو کہا فلاں ہے فلاں کا بیٹا ہے اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے تو اس طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور پھر آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اس کا معلوم کیا ہوا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں جو ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں پھر یہ روح چڑھتی ہے وہ سے لے کر اوپر چلتے ہیں اور ہر آسمان کا دروازہ ہے اور ان دروازوں کو اس کے لیے خوش آمدید کہہ کر کھولا جاتا ہے اور ہر آسمان کے فرشتے پھر یہی پوچھتے ہیں یہ کون ہیں تو بتاتے ہیں یہ کون ہیں تو پھر اس کی دروازہ کھولا جاتا ہے پھر اس کا پروٹوکال ہے اتنی خوبصورت خوشبوں میں اور خوبصورت لباس میں ملبوس یہ روح آئے رہی ہے تو ہر آسمان کے یہاں تک کہ ساتھویں آسمان تک یہ معاملہ چلتا ہے اور ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں تو یہ زمین والے ہیں وہ پہلے آسمان کے فرشتوں کو اسے ہینڈ آور کرتے ہیں پھر وہ اسے آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی روحیں آسمان کی طرف ہر روز جاتی ہیں اور کتنے فرشتے اس کام پر معمول ہیں ان کا کام ہے کہ یہاں ریسیف کیا پہلے آسمان والوں کو دے دیا پہلے آسمان والوں نے ریسیف کیا دوسرے آسمان والوں تک دے دیا اور یہ معاملہ ساتھ میں آسمان تک چلتا چلا جا رہا ہے یعنی اللہ عز و جل نے ایک خاص احتمام کی ہے کیونکہ مہمان خاص ہے سمجھا رہی بات اشرف المخلوقات ہے نا انسان ان لوگوں کو بڑا مغالطہ لگائے جو قرآن کریم کی غلط تعویلات کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے اس پر میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں بہرحال ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں جب ساتھوے آسمان تک پہن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کتاب الیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کرتی جاتی ہے داخل نہیں ہوتی جیسے کہ دنیا میں روح جسم کے اندر آ جاتی ہے نا وہ اندر نہیں آتا ایک تعلق برقرار رہت اور اس کے بعد جو ہے دو فرشتے قبر میں جو آتے ہیں اس کے پاس پھر وہ سوالات و جوابات کا معاملہ چلتا ہے اسے اٹھاتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اسے آکے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر اسے پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں پھر اسے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لائے اور اس کی تذدیق کی تو یہ جو چوتھا سوال ہے ایمان والوں سے ہے کفار سے نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے اس کے بعد ایک آسمان سے آواز آتی ہے جو ہم اور آپ نہیں سن سکتے وہ روح سنتی ہے اس روح سنتی ہے وہ آواز دینے والا جو اللہ کی طرف سے معمور ہے وہ آواز دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ تو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کی کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو اب یہ تمام انتظام روح کے لیے ہو رہا ہے روح کو لباس بھی پنایا جاتا ہے اب کفن اتار دیا جاتا ہے اور جنت کے لباس پہنا دیا جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ ہو جنت کی طرف سے دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے بچھونے بھی بچھا دیا جاتے ہیں آرام سے بیٹھی رہے ہیں اس کو سونا ونا تو ہے نہیں روح کھانے پینے کی حاجت سے بھی پاک ہے اس لیے تو جسم عطا کر دیتا ہے ان عرواہ کو جنہیں نعمتوں سے لطفا دوس ہونا ہوتا ہے انہیں اللہ جسم عطا کر دے تو اس کے بعد بہرحال وہ جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے پھر جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک نظر ہو اس کی قبر ہوتی ہے اور یہ عالم برزخ ہے یہ قبر یہ جو ظاہری گڑا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اگر بات سے ظاہری گڑے کی ہو تو ہر مسلمان تو قبر میں دفن نہیں ہوتا بعض سمندر کی تہوں میں دفن ہوتے ہیں بعض کو کبھی جانور کھا جاتے ہیں بعض کسی اور کسی کی قبر ہی نہیں ملتی کسی اور سیچویشن میں ہوتے ہیں تو یہ برزخی معاملات ہیں اب مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلاں نے تو اپنے مردے کو جلا دیا پھر ان کی قبر کا کیا ہوا انہیں ثواب عذاب کدھر ہوتا ہے سوال کدھر ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ گڑے میں ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں سب کچھ وہ چتا جو ڈل رہی ہے وہاں ہو رہا ہے ان چیزوں کے لیے یہ ظاہری ازباب کی ضرورت نہیں ہے ہاں شریعت متحرہ نے جو طریقہ کار دفن کا بتایا ہے وہ شریعت کا اصول ہے کہ عام حالات میں یوں تتفین ہوگی لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا سیلاب آتے ہیں بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں کئی کئی گاؤں شہر بہ جاتے ہیں خبر ہی نہیں ہوتی لوگ کی درگا ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر ان سے سوال جواب نہیں ہو رہا بات سمجھا رہی ہے آپ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ تمام معاملات ہونے کے بعد ایک نہایت خوبصورت چہرے والا بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ کہتا ہے بھئی تم کون ہو تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما اے رب قیامت قائم فرما کیوں کیونکہ اس سے وہ پھر جنت کی نعمتوں کو حاصل کرے گا جنت کے انعامات کو پالے گا مرد ہوگا تو جنت کی حوروں کو پالے گا عورت ہوگی تو پھر اپنے شوہر سے دوبارہ اس کیفیت میں مل پائے گی کیونکہ یہاں تو روحانی معاملہ ہے برزخ کے ملاقات تو روحانی ملاقات ہے وہ ایڈروہ اور جسم کے ملاب کے ساتھ ملاقات ہو اور پھر شوہر بھی قاہش کرے گا کہ میں اپنی بیوی سے ملوں اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے ملوں اپنے بہن بھائیوں سے ملوں یہ تو روحانی ملاقاتیں ہو گئی نا یہاں اور وہاں پہ یہاں پر تو برزخ میں ہر ایک کا درجہ بھی جدہ ہے ایک درجہ پر بھی نہیں ہے انشاءاللہ جنت میں تو سب ایک درجہ میں انشاءاللہ داخل ہوں گے ایک درجہ میں داخل ہونے کا مطلب بھی میں نے آپ کو سمجھایا تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک شیرڈ جنت نہیں ہوگی وہ درجہ ایک ہوگا اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی جنتیں ہوں گی اور جنت میں ملنا جلنا بھی مسئلہ کوئی نہیں ایک پلک چھپکنے میں ادھر ادھر ہو گئے براک جیسی سواریاں ہیں ایک پلک چھپکنے میں ادھر سے ادھر ہو گئے سواری کا بندہ محتاج بھی نہیں ہے جہاں مرضی چاہے آئے جہاں مرضی چاہے گئے تو بہرحال وہ قیامت فرما وہ کہتا ہے کہ اللہ قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و ایال اور مال میں پہنچوں اہل و ایال یعنی اپنی فیملی میں پہنچوں اپنی بیوی اپنے ماباپ اپنے بہن بھائیوں اپنے بچوں ان سے ملاقات ہو میری اور مال میں پہنچوں اہل نہیں اپنے انعامات میں پہنچوں ان نیمتوں میں پہنچوں جو تُو نے میرے لئے تیار کی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکت دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری